دوستو یہاں بس سٹوک پر کھڑے کچھ لوگ جو کی کسی بس کے آنے کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک مہیلہ جو کی بینج پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں فون پر بات کر رہی ہوتی ہے وہیں پاس میں ایک بیکتی اور بینج پر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بیکتی وہیں اس مہیلہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس بیکتی کے مجاز تھوڑے ٹھیک نہیں لگتے پہلے تو وہاں اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد بے پاس میں بیٹھی مہیلا کی بینچ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد بے فون پر بات کر رہی مہیلا اپنی بیک کی چین کھولتی ہے اور اس میں سے اپنا بولٹ باہر نکالتی ہے بہہ مہیلا اپنے بولٹ کی چین کھولتی ہے اور اس میں کچھ دیکھنے لگتی ہے بہہ مہیلا اپنے بولٹ سے ایک کارڈ نکالتی ہے اس کارڈ پر ساید کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے بہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بیکتی کو پورا ایڈرس بتا دیتی ہے تو بھے اس ایڈرس کو اپنے بولٹ کے اندر رکھتی ہے اور بھے اس کے بعد اپنے بولٹ سے کچھ پیسے بہاں نکالتی ہے اور ان پیسوں کو گننے لگتی ہے وہاں پاس میں کھڑے بیکتی کی اس مہیلہ کے بولٹ پر پوری نظر ہوتی ہے اور بھے اس مہیلہ کے پیسے کو لے کر وہاں سے بھاگنے کا پلین مناتا ہے ایک بار تو بھے اس مہیلہ کے پیسے لے کر بھاگنے کے لئے اس مہیلہ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس مہیلہ کے پیسو کو گھوڑنے لگتا ہے لیکن اس مہیلہ کو اس بات کی تنک بھی خبر نہیں ہوتی اور بہ آرام سے اپنے پیسے گنتی رہتی ہے تھوڑی دیر بعد بہ مہیلہ اپنے پیسے گن کر اپنے بولٹ کے اندر رکھ لیتی ہے اور اپنے بولٹ کی چین بند کر اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے اس بار بہ پاس میں کھڑا بیکتی اس مہیلہ کے پیسے لے کر بھاگنے میں ایسا فل ہوتا ہے لیکن بہ بیکتی اس مہیلہ کے پیسے لے کر بھاگنے کے پورے موڈ میں ہوتا ہے اور اسی لئے بہ اس مہیلہ کے پاس میں ہی ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اور بہ مہیلہ بینا کسی چنٹا کے فون پر کافی وزی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بہا پاس میں کھڑا بیکتی ایک پلان بناتا ہے اور اس بار بہ بیکتی اس مہیلہ کے پیچھے کی اور کو گھوم کر آتا ہے بہہ بیکتی کافی آرام آرام سے آتا ہے جس سے اس مہیلہ کو بالکل بھی پتا نہ چلے اسی دوران بہاں پر ایک بڑھا بیکتی آتا ہے اور بہہ بڑھا بیکتی اس مہیلہ کے پاس آ کر کچھ پوچھتا ہے جس کے بعد بہاں بڑھے بیکتی بہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن بہہ مہیلہ فون پر پوری طریقے سے بیجی ہوتی ہے اسے کسی بات کا کچھ پتا نہیں ہوتا اور اتنے میں بہہ چور بیکتی بھی اس مہیلہ کے کافی قریب آ جاتا ہے بہہ چور بیکتی دیرے دیرے سے اس مہیلہ کے بالکل پاس آنے کے بعد موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس مہیلہ کا بیک لے کر بہاں سے بھاگ جاتا ہے اس مہیلہ کو اپنے بیک چوری ہونے کے بارے میں جرابی خبر نہیں ہوتی اور فون پر ہی بات کرتی رہتی ہے کافی سمایہ بیٹھ جانے کے بعد جب اس مہیلہ کا ہاتھ اپنے بیک کے اوپر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیک بہاں پر نہیں ہے جس کے بعد بہمائیلہ جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور فون کٹ کر اپنے بیک کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ادھر ادھر اپنے بیک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستو اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب تک کافی دیر ہو چکی تھی دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ میں جاگرکتہ لانے کے لیے بنائی گئی ہے دوستو اگر آپ کہیں بھی باہر جائیں تو آپ اپنے سمان کا اچھے سے دھیان رکھیں اور فون پر اتنے زیادہ بیزی نہ ہو کہ آپ کو اپنی انہیں چیزوں کا بلکل بھی خیال نہ رہے برنہ آپ کو اس مہیلہ کی طرح کافی پستانا پڑے گا کھر دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لیں